اسلام علیکم ناظرین آج کے ہمارے کاؤنٹ آن کے رومانٹک ڈراماز خاص طور پر لیورز کے لیے ہیں جن کو کسی سے پیار ہے اور وہ ان ڈراماز کو دیکھ کر اپنی محبت کو مزید بوسٹ کر سکتے ہیں ان ڈراماز کی ڈائلوگز بھی آپ کو اپنے لیورز کو سنانے کے لیے ہیلپ فول ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین آسمانوں پر لکھا ڈرامازیریل آسمانوں پر لکھا ان مردوں کے لیے موٹیویشن ہے جو آؤٹ آف تفوی جا کر دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں خودسیا یعنی سجلالی ایک متوس طبقے کی لڑکی ہے جو سادہ شادی شدہ زندگی کا خواب دیکھتی ہے بدکسمتی سے اس کے سسرال والے جہیز کی بھاری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں خودسیا کے اہل خانہ جہیز کی ادائیگی کے قابل نہیں تھے والد کو توہین کے بعد بلاخر دل کا دورہ پڑا آلیان جو دراصل اپنے ملازم کی شادی میں آتا ہے وہ خودسیا سے شادی کر لیتا ہے خودسیا آلیان سے شادی کرتی ہے جو نکاح پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ وہ اسے صرف اس کی حفاظت کے لیے ایک موہدے کی طور پر دیکھتا ہے اور اب بھی اپنی درینہ منگیتر نتاشا سے شادی کرنے پر بزیت ہے آلیان کے گھر والے ان کو بتائے بغائے ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر پھڑ پڑے آلیان اپنی دادی کے قریب ہے آلیان یعنی شہریار منور صدی کی اپنی دادی کو مسئلے کے بارے میں بتاتا ہے اس کی دادی کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گی وہ اس بارے میں بات کرنے کچھ سیا کے گھر جاتی ہیں لیکن اس کے والد کی خراب طبیعت ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتی ان کا کہنا ہے کہ جب تک کچھ سیا خوش اور شادی شدہ ہے اس کے دل کی دھڑکن درحقیقت دھڑکتی رہے گی نمبر نو سنو چندہ ڈراما سیریل سنو چندہ ایک رومانٹک ڈراما ہے ڈرامے کی مرکزی کردار ارسل اور جیا ہے جبکہ دیگر کاسٹ میں سمینہ احمد، فرحان علی آگا، فراشا ٹیپو شریف، نبیل زبیری، مشر خان، نادیہ افکن سمی خان اور محمد احمد وغیرہ ہے اس کہانی کے کردار جیا اور ارسل کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہے وہ دونے ایک دوسرے کو بلکل برداشت نہیں کرتے ان کے دادا ان دونوں کی مرضی کے خلاف ان کا نکاح کر دیتے ہیں گھر والے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں کارڈز بھی چھپ جاتے ہیں کہ ارسل اور جیا اس شادی کو روکنے کی سازش کرتے ہیں ان دونوں کی اس فیصلے سے گھر کے بڑوں میں بھی تنا ہوا جاتا ہے اور بات خاندان کے لہدگی تک جا پہنچتی ہے ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ ایک بار پھر مل کر خاندان کو جوڑنے کا منصوبہ بناتے ہیں ڈرامے میں دونوں کا رومانس بہت ہی خوبصورت دکھایا گیا ہے نمبر آٹھ پہلی سی محبت ڈراما سیریل پہلی سی محبت ایک ہیڈ ڈراما ہے شہریار منور اور مائی آلی ڈرامے کے مرکز کردار ہے یہ ڈراما اے ایر وائی ڈیجیٹل پر 29 تنوری 2021 کو جیبی ہوا اور اب اسے اس سال کے ٹاپ ٹن پاکستانی ڈراموں میں شامل کیا جاتا ہے اس کہانی کا پلوٹ بچپن کے دو دوستوں کے گیت ہے جو بڑے ہو کر عشق کرنے لگتے ہیں تاہم ان کی محبت کو ان کے خاندان نے مسترد کر دیا تھا اینڈ پر لائف ان کو دوبارہ ایک موقع دیتی ہے لیکن وہ اس موقع کو بھی کھو دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ محبت کا پیریٹ گزر چکا ہے اب وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہیں یوں ایک رومینٹک جوڑا اپنی اناکی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے نمبر ساتھ کوئی نہیں اپنا امیر لڑکی غریب لڑکا اور بیٹی سے عشق کرنے والے باپ کی اپنے ہمپلہ خاندان میں اس کی شادی کی کوشش کرتا ڈراما کوئی نہیں اپنا امیر لڑکی کی اچھی شادی شدہ زندگی کی خواہش غریب لڑکا جو در حقیقت میرل پیاس سے تعلق رکھتا ہے کی کریئر میں کامیابی کی تمنہ اور ان کی زندگیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی اور نہیں ان کے والدین جو اپنے خیالات و خواہشات کے سیر ہوتے ہیں پورے ڈرامے میں کوئی سائٹ ٹریک نہیں اور پوری توجہ مرکزی کہانی یعنی حمزہ، فہد مصطفیٰ اور الفیرہ یعنی سروت گلانی کے ہی گرد گھومتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے والا پہلی کس سے ہی اندازہ یا پیشنگوئی کر سکتا ہے کہ آگی کیا ہونے والا ہے لیکن دونوں کا ہانیمون رومانس دیکھنے والا ہے ٹراما سیریل رکیب سے میں بیوی کی بجائے گرل فرینڈ زیادہ اہم دکھائی گئی ہے ناکام محبوبہ کا ناکام آشک شادی کے بندھن میں بننے کے بعد بھی وفانی بھا رہا ہے لیکن کس سے بیوی سے نہیں اپنی محبوبہ سے اور محبوبہ اپنے آشک سے کہانی صرف یہیں تک نہیں ہے اس میں ایک بے ضرر سے بیوی بھی ہے ایک شخص ساری زندگی اپنی بیوی اور بیٹی سے غافل رہا وہ بھی اپنی محبوبہ کی وجہ سے اور ایک عدد محبوبہ کی بیٹی جو اپنی ہی ماں کے آشک پر مرتی ہے ہمارے معاشقے کے کتنے فیصد لوگ ہیں جو ایسے زندگی گزارتے ہوگے یہ ایسے ڈرام اور فلموں کے زیرے سر رہتے ہوگے جن میں محبوب اور محبوبہیں شادی جیسے پاکیزہ رشتے میں بندنے کے باوجود بھی وفانی بھا رہے ہیں یہ کونسی وفا ہے جسے شادی کی ضرورت نہ پڑی محبت سے آر نہیں لیکن ایسے ڈرامے دکھا کر شادی شدہ زندگی اور شادی کے رشتے اور بندھن کا مزاک اڑایا جا رہا ہے ایک عورت کی پاکیزگی کا مزاک اڑایا جا رہا ہے شادی کے بعد بھی وہ اپنے شوہر سے مار کھاتی ہے اپنے محبوب کو یاد کرتے ہوئے واہ کیا محبت ہے انہی ڈراموں اور بے بنیاد کہانیوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرعہ مستلسل بڑھ رہی ہے جب میاں بیوی کے لیے اس رشتے سے زیادہ اہم محبوب اور محبوبہ ہوں گے تو شادی کے رشتے اور خاندان کی بنیاد کتنی کھوکلی ہوگی اس کا اندازہ پہ خوبی لگایا جا سکتا ہے نمبر پانچ عشقیہ ڈراما سیریل عشقیہ ایک رومانٹک سیریل ہے اور فیروز خان کو آئیڈیل رکھنے والی لڑکیوں کا یہ فیورٹ ڈراما ہے ڈرامے کو جہاں تنقید کا سامنا رہا وہاں اسے مداہوں کے خوب پذیرائی بھی حاصل ہوئی ڈراما عشقیہ کی کہانی دو بہنوں ہمنا، رمشا خان اور دوسری رومیسہ یعنی ہانی آمر کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے اس میں دکھایا گیا کہ ہمنا اور ہمزہ یعنی فیروز خان یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ہمنا اپنے والد کی خواہش کی خاطر عظیم یعنی گوھر رشید کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے ہمزہ کو ہمنا کا کسی اور سے شادی کرنا بے وفائی لگتا ہے اور اسے بدلے کے لیے وہ رومیسہ سے شادی کر لیتا ہے ڈرامے میں رومیسہ کو ایک انتہائی چلبلے کردار کے طور پر دکھایا گیا ہے تاہم سچائی سامنے آنے کے بعد رومیسہ ہمزہ سے خلا لے لیتی ہے اور وہ تنہا رہ جاتا ہے اس ڈرامے کی کہانی محسن علی شاہ نے تحریر کی ہے یہ ڈرامہ 28 اقصاد پر مشتمل تھا شائع کینگ کے جانب سے بے جاد انقید کا نشانہ بنایا گیا تھا لیکن جب ہمزہ نے رومیسہ سے شادی کی تو ڈرامے کی پسندیدگی کا گراف بھی بڑھتا دکھائی دیا تاہم ستمبر میں پیمرہ نے غیر اخلاقی مواد کی بنیاد پر اس کی نشر پر پابندی لگا دی نمبر چار دلربا ڈراما سیریو دلربا ایک رومانٹک سیریو تھا رائٹر تھی کیسراجی جن کے کلم سے علیف اللہ اور انسان جیسا شہکار نکلا وہ ایک حسینہ پانچ دیوانوں والا ڈراما لکھتی ہے ایک عورت کے کردار کو اتنا ڈیگریٹ کرتی ہیں لیکن عوام دیکھتی ہے ملین پلس فیوز بھی ڈرامے کا حصہ تھے اس ڈرامے میں ہانی آمیر کو انٹرنیٹ سیبریٹی کی طور پر دکھایا گیا ہے ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گھنگ گھومتی ہے جب محبت کو مزاق سمجھتی ہے اور ایک ہی وقت میں تین مردوں کو محبت کے نام پر بے وقف بناتی ہے نمبر تین میرے ہمسفر ای آر وائی ڈیجیٹل کا دوہزار بائس کا ایک رومانٹک ڈراما ہے جو نہ صرف پسند کیا گیا بلکہ بہت زیادہ ٹی آر پی بھی حاصل کی میرے ہمسفر کا آغاز جتنا سیڈ اور کچھ مسائل سے بھرپور تھا اختتام اتنا ہی خوشکبار اور رومانٹک اختتام کی اس انصاف کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور ڈرامے کی اختتام سے لوگ متبہی نظر آئے ڈرامی میں ہانی آمیر اور فرحان سعید کی جوڑی بھی ایک پرفیکٹ جوڑی تھی جنہوں نے اپنے رومانٹس سے لوگوں کے دل جک لئے میرے ہمسفر کہانی تھی حالہ کی جو اپنے ماں باپ کی بغیر دادی کے گھر رہی جہاں اس کی تائی نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے مگر حمزہ نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہر دکھ کا مدعوہ کیا ڈراما رومانٹس سے بھرپور تھا نمبر دو بندہ ایک دور سے بندہ ایک دور سے ایک ایورگرین سیریل ہے یہ دوہزار بیس کا رومانوی ڈراما سیریل ہے اسے فائز افتخار نے لکھا ہے اس میں حیثن خان اور رشنہ شاہ اور ہنالتاو شامل ہیں عمر اور روشنی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن عمر کی شادی حادثاتی طور پر اس کی کزن اور روشنی کی دوست ماہین سے ہو جاتی ہے اس کے بعد روشنی کے رویے میں بہت بدلاؤ آتا ہے عمر روشنی کو فون کرتا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ بتمیزی کرتی ہے اور فون پر اس کے خاندان کی توہین کرتی ہے روشنی ماہین کے گھر جاتی ہے جہاں روشنی ماہین کی دوستی پر سوال کرتی ہے اور دونوں آپس میں جگرتی ہیں عمر وہاں پہنچتا ہے اور روشنی کو چھپکے سے سنتا ہے روشنی کے تمام شتانی منصوبوں کا انکشاف عمر پر ہوتا ہے اس کے بعد وہ ماہین کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے جسے اس کو بعد میں پیار بھی ہو جاتا ہے نمبر ایک فطور ٹراما سیگل فطور ایک انوکھی محبت کی کہانی ہے قسمت کی ایسی کہانی جس میں محبت کرنے والے اپنا اپنا ماضی بھول کر مستقبل میں کھو جاتے ہیں جہاں حمزہ کی دیوانگی نے پریشان کیا وہی محمد کے حسد نے بھی بیچین کیا لیکن حیدر کی محبت قسمت کی دھارے چمکتی رہی لیکن ایک مقام پر حیدر دلنشین سے بدگمان ہو جاتا ہے دلنشین کو اپنی غلطی کا حساس ہوتا ہے تو حیدر سے معافی مانگتی ہے تب حیدر اس پر اپنے بچے کی زندگی ختم کرنے کا الزام لگاتا ہے اور معاف نہیں کرتا محبت کے گھومتے ڈرامے کا اینڈ حیدر کے معاف کرنے کے بعد حیدر اور دلنشین کی خوشکوار زندگی کے گھومتے ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ رومانٹک ڈراماز پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا مدھولیے گا اللہ حافظ